بھارت کا چھٹا نوہن اپگرہ آندر پردیش کے شریحری کوٹا سے آج پرخشے پید کیا جائے گا آئی آر این ایس ایس ون ایف نامک ایک ہزار چار سو پچیس کلو گرام کا یہ اپگرہ اپنے دھرویے اپگرہ پرخشے پنگیان یعنی پی ایس ایل وی کے ذریعے انترکش کی کخشہ میں قدم رکھے گا اس پر قریب ایک ہزار چار سو بیس کرو روپے کی لاغت آئی ہے اس اپگرہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایٹمی گھڑی لگی ہے جو سمائے اور جگہ کا سندیش بھیجتا ہے جس سے اپیوک کرتاؤں کو بہتر استطیق اور سٹیقتہ مہیا ہوگی پڑھالی میں لگی گھڑی کچھ ایسے برزوں میں سے ایک ہے جسے فلحال ویدیش سے آیات کیا جاتا ہے لیکن اس سے دیش میں بنانے کی پرکریہ تیزی سے چل رہی ہے جی پی ایس پڑھالی سے بیس میٹر زیادہ اچھے طریقے سے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس سے سڑک، ریلوے نیٹورک، ہوای اور سمدریے جیسے ناغرک، سینک ابھیان آبدہ پرمندھن میں پریوک کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال شہری پریوجناوں اور سہاسک پرٹن میں بھی کیا جا سکتا ہے آئی آر این ایس ایس انترکش پڑھالی میں چھٹا نیویگیشن اپگرہ ہے اس پڑھالی میں کل سات اپگرہ ہیں اسرو نے پانچمہ اپگرہ آئی آر این ایس ایس ون ای کا بیس جنوری کو سفل پرکشیپن کیا تھا بھارت اب تک پانچ نیویگیشن سیٹلائٹ آئی آر این ایس ایس ون اے ون بی ون سی ون ڈ ون ای کی لانچنگ کر چکا ہے اسرو کے ویگیانکوں کی سبھی ستاتو اپگرہوں کو مارچ دوہزار سولہ تک کخشا میں ستھاپت کرنے کی یوجنا ہے شرنکھلا کے انتیب اپگرہ کو اس مہینے کے آخر میں بھیجا جا سکتا ہے فلیپ میتھیوز کے رپورٹ ڈیڈی نیوز چین نائی